آئی دی پنجاب براو سردار علی خان کی زیرے صدارت سنٹرل پولیس آفیس میں خطرناک ملزمان اور اشتہاریوں کی گرفتاری کے حوالے سے اجلاس تانہ کورٹ لکپت لاہور کی حدود میں ٹرین میں بم کی جوٹھی اطلاع قصور پولیس نے جوٹھی اطلاع دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ایمرجنسی ون فائف کال پر فوری رسپونس اسیر آباد پولیس لاہور نے ہوائی فائرنگ کرنے والے سات ملزمان کو گرفتار کر لیا اور تانہ شیخ فاظل زلہ ویہاری پولیس نے خورم فقیر چور گینگ کے تین ممبران کو گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی دی پنجاب راہو سردار علی خان کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفیس میں خطرناک ملزمان اور اشتہاریوں کی گرفتاری کے حوالے سے اجلاس اجلاس میں پنجاب کے تمام ہوتلز سرائے اور قیام گاہوں میں ہوتل آئی ایپ کا استعمال لازمی قرار آئی دی پنجاب نے صوبہ بھر میں خطرناک ملزمان اور اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے زلی افسران کو ٹھوس اقدامات کرنے کی ہدایت کی اور کہا کہ تمام آر پیوز اور ڈی پیوز ہوتل مالکان کو ہوتل آئی سوف فیر میں شہریوں کے ڈیٹا اندراج کا پابند کریں ہوتل آئی سوف فیر میں ڈیٹا درج نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی ایسے ازلا جہاں ہوتل آئی سوف فیر میں ڈیٹا کا اندراج نہیں کیا جا رہا وہاں مطلقہ مجاز افسر سے جواب طلب کی جائے گی ایسے ازلا جہاں ہوتل آئی سوف فیر میں ڈیٹا کا اندراج نہیں کیا جا رہا وہاں مطلقہ مجاز افسر سے جواب طلب کیا جائے گا مزید آئی دی پنجاب نے ہوتل آئی سوف فیر کو بڑے ٹرانسپورٹ نیٹورکس اور محکمہ جیل کے ساتھ منسلک کرنے کی ہدایت بھی کی آئی دی پنجاب کے حکم پر بہاول اگر میں جھگڑے کے دوران نوجوان کا ہاتھ کاٹنے کے واقعے پر پنجاب پولیس کا فوری ایکشن بہاول اگر پولیس نے ایف آئی آر میں نامزد تین مرکزی ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان نے گزشتہ روز لڑائی جھگڑے کے دوران نوجوان کو مضروب کرنے کے بعد اس کا ہاتھ کاٹ دیا تھا آئی دی پنجاب راو سردار علی خان نے گرفتار ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں پر ظلم و زیادتی کرنے والے ملزمان کسی رعایت کے مستحق نہیں واقعے کی تفتیش جلد مکمل کر کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوائی جائے ڈی ای جی آپریشنز لاہور آفس میں پرموشن رینگ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ترقی حاصل کرنے والے افسران کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے بیجز لگائے گئے ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان نے ترقی حاصل کرنے والے افسران کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے بیجز لگائے اس موقع پر ایس ایس پی آپریشنز مستنصر فیروز بھی ہمراہ موجود تھے ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان نے آفیسرز کو مبارک بات دی اور نیک تمناوں کا اظہار کیا ترقی پانے والوں میں محمد اجاز اور آمر گوندلک شامل ہیں ڈیفنس لاہور میں خاتون کی تیز رفتار ڈرائیونگ اور غلط یوٹن لینے سے ڈالفن اہلکار حادثے کا شکار ڈی ای جی اپریشنز ڈاکٹر محمد عابد خان کے حکم پر خاتون ملزم مریم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے مقدمہ تھانا ڈیفنس بی میں ڈالفن اہلکار کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے ملزمہ کو مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ڈی ای جی اپریشنز کا کہنا ہے کہ شہری مصروف شہراؤں پر تیز رفتاری سے اجتناب کریں تانہ کورٹ لکمت لاہور کی حدود میں ٹرین میں بم کی جھوٹی اطلاع قصور پولیس نے جھوٹی اطلاع دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا گزشتہ رات وسیم اکرم نامی شخص نے ون فائف پر جھوٹی اطلاع دی تھی کہ لاہور سے کراچی جانے والی فرید ایکسپریس کے آخری بوگی میں بم نصب ہے پولیس نے اطلاع ملتا ہی بم ڈسپوزل سکارڈ کے ساتھ مل کر ٹرین کو روک کر سرچ آپریشن کیا تھا ملزم وسیم اکرم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ایمرجنسی ون فائف کال پر فوری رسپونس نصیر آباد لاہور پولیس نے ہوائی فائرنگ کرنے والے سات ملزمان کو گرفتار کر لیا ملزمان نے مکہ کلونی بزار میں ہوائی فائرنگ کی اور ون فائف پر کال کر کے ہوائی فائرنگ کا الزام مخالفین پر لگا دیا پولیس نے انکوائری کے بعد ہوائی فائرنگ میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان کے قبضے سے بارہ بور رائفل، پسٹل اور گولیاں برامد ہوئیں ایسے چوتھانہ نصیر آباد انسپیکٹر شویب خان کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے لاہور انویسٹیگیشن ونگ میں تیعنات کانسٹیبل محمد یوسف سگی بہن کے ہاتھوں قتل جائیداد کے تنازے پر بہن نے بھائی کی جان لے لی ٹانشپ انویسٹیگیشن ونگ میں تیعنات کانسٹیبل محمد یوسف کا بہن کے ساتھ پانچ مرلا گھر کا تنازہ چل رہا تھا کانسٹیبل محمد یوسف کی بہن اور والد متنازہ گھر میں رہائش پذیر تھے کانسٹیبل یوسف گھر گیا تو بہن بھائی کے درمیان تلخ خلامی شدد اختیار کر گئی ملزمانے کپڑے دھونے والا ڈنڈا اپنے بھائی کے سر پر دے مارا مقتول کو نیجی ہسپتال علاج معالجے کے لیے منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاکر جاں باکھ ہو گیا ملزمہ کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے جیڈو گاؤں لاہور کا خودساختہ ڈان اور منشیات فروش پولیس نے گرفتار کر لیا بدنامے زمانہ شکیل عرف شکیلو ڈان کی ہوائی فائرنگ کرتے ویڈیو وائرل ہوئی تھی ملزم کے قبضے سے ہوائی فائرنگ میں استعمال ہونے والی کلاشن کوف اور تین کلو سے زائد چرس برامت ہوئی ہے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے ایس پی موڈل ٹون نے کہا ہے کہ لاہور پولیس کا نعرہ منشیات سے پاک شہر ہمارا نوجوان نسل کی تباہی کا باعث بننے والے اناثر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہو سکتے لاہور انویسٹیگیشن پولیس شیرہ کورٹ کی کارروائی شہری کو چھوریوں کے وار کر کے قتل کرنے والا ملزم کی رفتار تفتیش کے مطابق مقتول آمیر نے ملزم سے تعلقات کی شبہ پر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی ملزم نے مقتول آمیر کو طلاق دینے کی رنجش پر گلی میں بے دردی سے چھوریوں کے وار کر کے قتل کر دیا اور سنگین وارداد کے بعد موقع سے فرار ہو گیا تھا ایس پی انویسٹیگیشن اقبال ٹاؤن نے کہا ہے کہ صفاق ملزم کو جلد کیفرے کردار تک پنچایا جائے گا ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خطرناک ملزم کی گرفتاری پر شیرہ کورٹ پولیس ٹیم کو شاباش دی ہے آر پیو شیخ بورہ ریجن مرزا فاران بیک کی موٹر وے پر دورانے ڈیوٹی شہید ہونے والے کانسٹیبل تارک کے گھر آمد آر پیو کے ساتھ جی پیو کیپٹن ریٹائرڈ منصور امان بھی شہید کانسٹیبل تارک کے گھر گئے انہوں نے شہید کے والدین بھائی اور لوہیکین سے اظہار تازیت کیا فاتح خانی کی اور شہید کی فیملی کو ہر ممکنہ تعاون کی یقین دھیانی کروائی تانہ سیٹی راولپنڈی پولیس کی معصر کاروائی رابری کی واردات میں ملوث ملزم گرفتار ملزم سے مسروکہ رکم دو لاکھ پانچ ہزار روپے اور واردات میں استعمال ہونے والا اسلحہ برامت کر لیا گیا سی پی اور راولپنڈی ساجد کیانی نے ایس ایچو سیٹی اور پولیس ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو ان کی قیمتی اساسے سے محروم کرنے والے قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے تانہ شیخ فازل زلہ ویہاڑی پولیس نے خورم فقیر چور گینگ کے تین ممبران کو گرفتار کر لیا ڈسٹرک پولیس آفیسر ویہاڑی امیر عبداللہ خان نیازی کی ہدایت پر ویہاڑی پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں مسلسل جاری ہیں ایس ڈی پیو بوروالا فرحت رسول کی سربراہی میں ایس ایچو شیخ فازل محبوب حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کاروائی کر کے چوری کی وارداتوں میں ملوث خورم فقیر گینگ کے تین ممبران خورم، اسامہ اور غلام نبی کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے مال مسلو کا نقدی دو لاکھ چھالیس ہزار روپے موبائل اور ناجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایس ای ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز